ہیلو فرنڈز ایس ایس ہوم گارڈن کے یوٹیوب چینل میں ایک برفیر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو بہت سارے لوگ جو گلاب لگاتے ہیں اکثر وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گلاب کے پودھوں پر جو میں نے فرٹیلائزر بتایا اس کو دینے کے بعد بھی کوئی پھول نہیں آرہا ہے جو جو میں نے ٹپس بتائے کون کون سے فرٹیلائزر دینے ہیں کیسے آپ کو رکھ رکھاؤ رکھنا ہے کس جگہ پہ آپ کو رکھنا ہے اپنے گلابوں کو کتنی سنلائٹ دینی ہے وہ سب کچھ ٹرائ کر لیا لیکن اس کے بعد بھی اس میں پھول نہیں آرہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ مجھے پتا چلی لیکن اس سے پہلے مجھے بہت حیرانی ہوئی یہ جان کے کہ جس فرٹیلائزر کو دینے کے بعد چونکہ ابھی تو گرمی آگئی تو میں سارے بڑ اب ہٹا رہا ہوں ڈس بڑڈنگ بھی ایک پروسس ہے جو ہوتا ہے گرمیوں میں چونکہ گرمیوں میں گلاب کے پھول پورے کھلتے نہیں ہیں ٹھیک طریقے سے اس لیے انہیں کھلنے سے پہلے کٹ دیا جاتا ہے تاکہ پلانٹ کی اوورال گروہ ہو جائے تو میں وہ کر رہا ہوں لیکن جس فرٹیلائزر کو ڈالنے کے بعد فلارنگ کے دنوں میں میرے ایک ایک پودھے پہ پچاس پچاس پھول تھے جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا اسی فرٹیلائزر کو دینے کے بعد کچھ لوگ یہ کمپلین کر رہے تھے کہ ان کے گلاب پر ایک بھی کلی نہیں آئی میں نے انہیں فل سن لائٹ میں بھی رکھنے کو کہا انہوں نے وہ بھی رکھ کے ٹرائی کیا میں نے مائکرو نیوٹریئنٹس اور باقی جو دوسرے ہارمونز ہیں پی جی آرز ہیں وہ سب انہیں سجیسٹ کیا لیکن اس کے بعد بھی انہیں کوئی ریزلٹ نہیں ملا لیکن جب یہ مجھے پتا چلا تو پہلے تو مجھے بہت حیرانی ہوئی پر جب ہم نے اس کا فوٹو مانگایا ان کے پلانٹ کا تب مجھے اصل فیکٹر کے بارے میں پتا چلا تو مجھے لگا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنانی چاہیے اور اس لئے سیمپل کے لئے میں نے یہ دو پلانٹ الگ نکال کے رکھ دیئے تاکہ اس پہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ وہ کیا گلتی ہے جس کی وجہ سے گلاب میں کلیاں نہیں بنتی ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے تو دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہائیبریڈ گلاب ہوتے ہیں یہ بیچ سے تو اکتے نہیں ہیں اس لئے انہیں گرافٹ کیا جاتا ہے ایک روٹ سٹاک پہ گلاب کی آئی نکال کے گرافٹ کی جاتی ہے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا ایک بار پھر میں آپ کو گرافٹ کیا ہوا ایک گلاب دکھا دیتا ہوں جیسے کہ آپ یہ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک روٹ سٹاک ہے یہ میں ایک سٹینڈرڈ روز بنا رہا ہوں اور اس پہ یہ آئی گرافٹ ہوئی ہے یہاں چھوٹی سی آئی گرافٹ ہوئی ہے اور اس سے جو ہمارا نکلے گا جو اس میں سے فارمیشن ہوگا اسٹیم کا اور اس کے بعد جو پلانٹ نکلے گا اس کی برانچ میں جتنے بھی پھول کھلیں گے وہ سب اس پلانٹ کے پھول ہوں گے جس کی آئی ہم نے اس میں گرافٹ کی ہے باقی اس کے نیچے جو بھی ہوں گے یہ جنگلی برانچ ہوں گے ٹھیک ایسے ہی جو یہ گلاب ہیں ان میں بھی جیسے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پہ ان کا بڑ یونین ہے یہ جو پورشن ہے یہی پہ یہ گرافٹ ہوگا ہوگا تو اس کے اوپر جو نکلے گا جو بھی فارمیشن ہوگا وہ صحیح فارمیشن ہوگا وہ اسی پلانٹ کا ہوگا جس کی بڑائی اس میں لگائی گئی ہے جس کے پھول وانچیت ہیں یعنی جس کے پھول ہمیں چاہیے لیکن اس کے نیچے جو بھی برانچ نکلے گی وہ روٹ سٹوک کی برانچ ہوگی جسے ہم سب جنگلی اسٹیم کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ روٹ سٹوک ایک جنگلی برانچ ہوتی ہے جس پہ گلاب کو گرافٹ کیا جاتا ہے تو اس سے جو برانچ نکلے گی وہ بھی جنگلی ہوگی اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں سے برانچ نکلتی ہے اور وہ بہت تیجی سے بڑھتی ہے ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پودھا تیج بڑھ رہا ہے لیکن وہ برانچ ہمارے اس پودھے کی نہیں ہوتی ہے یعنی کہ جو وہ گروت ہوتی ہے بہت تیجی سے بڑھ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے جو ہم نے گرافٹ لگایا ہوتا ہے یا جہاں سے وہ پودھا آیا ہوتا ہے اس پہ جو گرافٹ لگا ہوا ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ جو نیچے جنگلی سکر ہے اس کا ہوتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے تیجی سے بڑھتا ہے اور یہ جب بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کے پورے پودھے کو جنگلی بنا دیتا ہے جو ہم فرٹیلائزر یا جو بھی کچھ اس پودھے کو دیتے ہیں وہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے اس میں آتا ہے اور یہ پوری طرح سے سوسط کر لیتا ہے کیونکہ بہت تیجی سے یہ مایکرو نیوٹریئنٹس اور مایکرو نیوٹریئنٹس کو سوسط کرتا ہے اور اسے اپنے بڑھنے میں یوز کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت تیجی سے بڑھتا ہے تو سب سے پہلے آپ چیک کیجئے کہ آپ کے گلاب کے پودھے میں بڑ یونین کے نیچے سے کہیں کوئی برانچ تو نہیں نکل رہی ہے اور اسے کاٹ دیجئے اگر آپ کو بڑ یونین نہیں مل رہا ہے تو ایک آسان پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سکر ہوتے ہیں یہ جو نیچے سے جنگلی اسٹیمز نکلتے ہیں انہیں ہم سکر کہتے ہیں اس کے ہر برانچ میں سات پتے ہوتے ہیں تنے سے جو برانچ نکلا اس میں دیکھئے دو دو چار دو چھے ایک سات پتے ہیں حالانکہ وہیں جو مین پلانٹ ہوگا آپ کا اس میں پانچ ہی پتے ہوں گے جیسے کہ آپ یہ مین پلانٹ کو دیکھ لیجئے تو ایک دو دو چار ایک پانچ کسی بھی تنے میں دیکھ لیجئے آپ تو دو دو چار ایک پانچ ہے اور اس میں کسی میں بھی آپ دیکھیں گے تو سات ہی پتے آپ کو ملیں گے 2 2 4 2 6 1 7 اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے بٹن روز کوئی لگایا ہوا ہے یا کوئی مینیچر روز لگایا ہوا ہے تو اس میں ساتھ ہی پتے ہوتے ہیں کوئی کوئی ایسی ویرائیٹیز ہوتی ہے تو اس سے کنفیوز نہ ہو اسی لیے میں نے آپ کو سمجھایا میں چاہتا تو یہ کہہ دیتا کہ کسی بھی برانچ میں اگر ساتھ پتے ہیں تو اسے کاٹ فیگئے لیکن اس سے آپ کے پودھے کا بھی نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ مینیچر اور بٹن روز میں سارے ہی برانچے میں ساتھ پتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ ہم فرٹیلائزر زیادہ دے دیتے ہیں تو کبھی کبھی مین برانچ میں بھی ساتھ پتے آ جاتے ہیں تو دھیان دیجئے پہلے تو یہ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ بڑ یونین کے نیچے سے کوئی برانچ تو نہیں نکل رہی ہے اس کا کلر بھی نورمل برانچ سے بلکل الگ دیکھے گا اس کا ٹیکسچر بھی الگ دیکھے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے پتے کتنے اوہ اور اس کے پتے کتنے اوہ اور دوسری چیز ہے کہ جب آپ اس کے پتے کو پلٹیں گے سکر برانچ کے جب آپ پتے کو پلٹیں گے تو آپ کو نیچے بھی اس ٹم پہ کاٹے دھر سارے ملیں گے چونکہ یہ جنگل ہوتے ہیں تو اس سے آپ ہلکا ہلکا ٹچ کر کے دیکھیں اس میں دھر سارے کاٹے ملیں گے جبکہ جو اچھی برانچ ہے یعنی کے مین برانچ ہے اس کے نیچے کوئی کاٹا نہیں ملے گا تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے آپ بڑ یونین کے نیچے دیکھئے کوئی برانچ نکل رہے تو اسے کاٹ دیجئے اگر بڑ یونین آپ کو نہیں پتا چل رہا ہے تو دیکھئے کوئی ایسی برانچ تو نہیں ہے جس میں سات پتے نکل رہے ہیں اور اگر ایسا ہے تو اس پتے کے نیچے تچ کر کے دیکھئے اگر اس پتے کے نیچے کاٹے ہیں تو اسے کاٹ کے نکال دیجئے نہیں تو آپ کا یہ سارا پودھا خراب کر دے گا اس کے علاوہ جب بھی آپ پودھا لگائیے تو بڑ یونین تک اسے مٹی میں یعنی کہ گملے میں لگا دیجئے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بڑ یونین پہچاننے سے چھٹی مل جائے گی یعنی کہ یہ بڑ یونین ہے اس کے اوپر جو بھی نکلا یہ سب اچھا ہے اور نیچے سے جو نکل رہا ہے یہ سارا جنگلی ہے دیکھئے میں نے اسے لگایا ہوا ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ ایک جمیلیا گلاب ہے اس کو میں نے بڑ یونین سے تھوڑا نیچے تک پورا مٹی میں لگایا ہوا ہے اب مجھے آسانی سے پتا چل جائے گا کہ کون سی اس میں اچھی برانچ ہے کون بری برانچ ہے اگزامپل کے طور پر یہ اس کے اوپر جو گروت ہے یہ ساری اچھی گروت ہے سب میں پتے جو ہیں وہ پانچ پتے تین پتے ایسے ملیں گے لیکن جو نیچے سے دوسری برانچے نکل رہی ہیں اب اس کو دیکھئے تو اس میں سات پتے ہیں کسی میں بھی اگر آپ دیکھئے تو آپ کو سات پتے دیکھنے کو ملیں گے دو دو چار دو چھے اور ایک سات اور جب آپ اسے پلٹیں گے تو اس میں آپ کو کانٹے بھی دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں یہ باریک باریک کانٹے آپ کو دکھ رہے ہوں گے تو دوستوں یہ ایک چیز آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگر آپ کے گلاب میں یہ سکر نکل رہے ہیں اور بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں تو بڑھتے بڑھتے یہ آپ کے پودھے کو بھی جنگلی بنا دیں گے آپ کے پودھے کو بھی خراب کر دیں گے اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہائیبریڈ گلابوں میں لوگ کہتے ہیں ایک ہاتھ دینے کے بعد بھی کوئی پھول نہیں آ رہا ہے یا اچانک سے ان کے گلابوں میں پھول آنا بند ہو گیا ہے اور اس پر فرٹیلائزر نہیں ورک کر رہا ہے تو اس ویڈیو کو ایک بار دھیان سے پھر سے دیکھ لیجئے گا اور اپنے روز پلانٹس پہ بھی دیکھ لیجئے گا جس پہ پھول آپ کو نہیں مل رہے ہیں امید ہے آپ کو اس کا حل مل جائے گا دوستو امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے تو اس سے سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو بھی لائک شیئر کر دیجئے تھانکیو فرٹ